خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹی این ای نیوز پرانی شہر میں گانجا پینے والوں کی سرگرمیاں ہیں عروج پر نشے کی حالت میں ایک نوجوان پر کیا حملہ جس کے نتیجے میں بری طرح سے زخمی ہونے والے شیخ پرویس کے علاج کے دوران ہاسپٹل میں موت واقع ہو گئی جہاں یہ افسوسناک واقعہ رین بزار پلسٹیشن حدود کے علاقے گنگا نگر کا ہے جہاں آنٹ جولائی ہفتے کی رات کو گنگا نگر میں موجودہ خبرستان کے پاس اکبر رزوان اور دوسرے گانجا پینے والے افراد حضب معمول گانجا پی رہے تھے انتیس سالہ شیخ پرویس ایک دعوت میں شرکت کے بعد بائیک پر اپنے گھر جا رہے تھے تب ہی ان گانجا پینے والے افراد نے شیخ پرویس کو روک لیا اور ان کے پاس سے کچھ رخم چھین کر ان پر چاخوں سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں شیخ پرویس کے انتریام باہر آ گیا اور وہ بری طرح زخمی ہو گئے جنہیں علاج کے لیے اسمانیہ ہاسپٹل منتخل گیا گیا تھا مگر افسوس کہ وہ دس جولائی پیر کی رات فوت ہو گئے جس پر ان کے افراد خاندان نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور پرویس کی موت کو اسمانیہ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کی لاپرواہی کا نتیجہ خرار دیا اس موقع پر ہزاروں کی تعداد ہاسپٹل کے پاس جمع ہو گئے اور اپنی برہمی کا اظہار کر رہے تھے اس واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی متعلقہ پولیس بھی وہاں پہنچ گئی اور حالات کا جائزہ لیا اس کے علاوہ متوفی پرویس کی افراد خاندان نے رین بزار پولیس ٹیشن کے عملے پر بھی غصہ ظاہر کیا کیونکہ پولیس کا عملہ بھی کوئی ٹھوس اغدام نہیں اٹھایا اور پرویس کے حملے کے بعد صرف اکبر نامی ایک گنجیٹی کو گرفتار کیا جبکہ حملہ آور چار تا پانچ افراد تھے مگر کن گنجیٹی رین بازار پولیس کے لیے کام کرتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ ایسا نرم رویہ اختیار کیا گیا جبکہ ایک نوجوان کی جان چلے گئی واضری ناظرین مقتول پرویس گھر میں ایک لوتے تھے بعد ازاں پرویس کی ناش کو بغرز پوس ماتم کے لیے عثمانیہ ہسپیٹل کی مردہ خانہ منتخل کر دیا ہے جہاں آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں